بڑے ہیں تو میں آپ سے اجازت لوں گی اور ان کو فلور دوں گی اور آپ سے یہ پوچھوں گی مالک صاحب کہ جسرا سعید الخان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاستدانوں کو سبس کو بلکے بیٹھ کرنا چاہیے تو کانسٹیٹوشن کے اندر تو آپ فوجیوں سے سیاست پر بات نہیں کر سکتے انہوں نے وہ بوٹ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کون سے فریمورک میں بات چیف ہو گئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تمام سیاسی لوگوں کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی تمام پارٹیاں موجود تھی اس میں عسکری قیادت بھی تھا سب نے کہا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں لیکن جب مذاکرات کامیابی کی طرح بڑھ رہے تھے تو وہاں پہ رائے میں اختلاف آئی میں نے محسوس کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن اس مذاکرات کے حق بھی نہیں تھا اور وہ اس پہ حاوی تھا تو نتیجے ہو گیا کہ جب میں نے قوٹ کی تو وہ تمام چیزیں وہاں کے وہاں رہ گئی ہیں میں دوسری بات ایک دو تین منٹ کے کہوں گا پھر آپ سے اجازت دوں گا یہ جو پچھلے الیکشن تھے بلوچستان میں اور کے پی اس میں فاتا میں جی بی میں کشمیر میں عموماً سیلیکٹیو الیکشن ہوئے تھے لیکن لیمیٹر سیلیکشن ہوئے تھے یہ نہیں کہ بلوچستان میں سیونٹی کے بعد فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ اہنیل پرسنٹ الیکشن کبھی نہیں ہوئے ہیں لیکن جو اس دفعہ ہوا وہ الیکشن نہیں تھے بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں اکشن تھے بولیاں لگ گئی تھی جو زیادہ مال دے سکتا تھا اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نیشنل اسیمبلی موس سنسٹی علاقے کے کنڈی لیٹا پارٹی کا گوادر کیج کا میں نے ستائیس بائیس ہزار اٹھنے لیے جو میرا مقابل میں تھا وہ اس علاقے کا تاہی نہیں اس علاقے کا تاہی نہیں لیکن اس کو چالیس ہزار گوڑ دے کے کامیاب کیا وہ چالیس گرانوں کو بھی نہیں جانتا ہے آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں اسی طرح صداد اخترجان قلات کی سیچ جیت رہا تھا اعلان بھی ہوا لیکن دو تین دن کے بعد اسی طرح خوشحال جو یہ نوجوان ہے یہ بھی جیتی جاتا مشہد محمود خان بھی دوسرے سی سے جیت چکا تھا لیکن ایسا ہوا کہ بلوستان میں میرے لیے بلوستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام میں ہم سب کی عزت کرتے ہیں لیکن میں نے پی ڈی اے میں سب سے زیادہ جو میاں صاحب اور زرداری صاحب کو کہا میں نے کہا جی آپ ان لوگوں کو کیوں لیتے ہو ان کو کیوں ٹکٹ دیتے ہو جو آپ کے نہیں ہیں میں سمجھنا ہوں کہ بلوستان کو آن بورڈ کرنے کے لیے بلوستان کے اقیقی نمائندوں یا بلوستان کے عوام کو اہمیت دینے ہوگی آج میرا کارکن جو جمہوریت پسند ہے پرو فیڈریشن ہے کونسٹوٹیوشن کو مانتا ہے مجھ یہ سوال کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کب تک آپ ہمیں خوار کرو گے پانچ پانچ سال ہم خوار ہیں الیکشن کرتے ہیں ڈرگز مافیا کو فیس کرتے ہیں لینڈ مافیا کو پیٹرول مافیا کو اور ریزلٹ یہ آتا ہے کہ پارٹی فائف میں ہم جیت رہے ہیں پارٹی سیون میں جو ہے نا کوئی اور جیت گیا میرے پارٹی کے دس سیٹیوں وہ لے گئے میرے پاس آج بھی پروف ہے کہ صوبہ اسیمبلی کے آٹھ سے دس سیٹی ہماری لے گی قومی کی ایک سیٹ لے گی تو یہ اس دفعہ الیکشن نہیں تھا اور باقی ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم کہہ دے ہیں پارلیمنٹ کے سپرمیسی جوڑی شریح کی آزادی اب پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ہو جوڑی شریح ہو میڈیا ہو یہ سب ڈانچے ہیں ان میں کسی میں رو نہیں ہے کسی میں رو نہیں ہے میں جا کے انصاف جوڑی شریح سے مانگتا ہوں وہ خود انصاف مانگ رہا ہے کہ مجھے تعافظ دو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں ایک جانے بھوک ہیں نفرتیں ہیں سب کچھ ہے دوسری جانے بھی یہ کارکردگی ہے کہ جج بھی ڈر رہا ہے اور پارلیمنٹ کا میمبر بھی ڈر رہا ہے جو جنرلس بھی ڈر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بڑے پولیٹیکل پارٹیز تھے ہم میں ان میں بہت امنے جو ہے نا ان سے امیدیں تھی کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے کمپرومائز کر کے وہ جو پی ڈی ایم کی روح تھی وہ اس الیکشن سے لکھا رہا تینکی ویرمج بہت بہت شکریہ مالک بلوت صاحب اور آپ کی کمیٹمنٹ کو بھی سلام کہ آپ کی گھر میں ٹراجڈی تھی مگر آپ ہمارے ساتھ رہے اور یہ ہم we really appreciate that کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ کی آواز سننے کے لیے لاہور میں ابھی بھی لاہور کا دل دھڑکتا ہے ابھی بھی آپ کی آواز وہ لوگ سننا چاہتے ہیں میں اب دعوت دوں گی خوشال خان کاکڑ کو جو اس وقت ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتون کا نیشنل عوامی پارٹی کے سب براہ ہیں اور اس وقت بلوچستان کے اندر ایک ابرتے ہوئے جو ہے لیڈر ہے خوشال صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں